بسم اللہ الرحمن الرحیم بوکنگ یا ریزرویشن شیڈیول جو ہے ایکسل میں کس طرح سے مینٹین کریں گے یعنی اگر کوئی ایونٹس بغیرہ اورگنائز ہوتے ہیں یا ہال بوکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس ڈیٹ کی یہ بوکنگ ہماری ہوئی ہوئی ہے تو ایسا سسٹم اگر کوئی ہمارے پاس نیا آرڈر ہے اور اگر ہم نے اسے چیک کرنا ہے کہ اس ڈیٹ میں بوکنگ ہے یعنی یہ تو اس طرح کا ایک شیڈیول یا کلینڈر کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح بنے گا ایک زیمپل جو میں دے رہا ہوں وہ ایک منتلی کلینڈر کا بتا رہا ہوں اور اس کے اندر جو ایونٹس ہوتے ہیں یعنی کس ڈیٹ میں کیا آرہا ہے ہمارے پاس وہ میں یہاں سے آٹو ایک سیکنڈ شیٹ سے اٹھائیں گے اس شیٹ کے اوپر تو یہ جو میں نے ایک سٹارٹ میں آپ سے کہا ہے اس کے لیے بھی ایک زیمپل آپ کی ہیلپ فول ہو سکتی ہے بکنس ایک سٹارٹ میں ریزرویشن وغیرہ شیڈیول بنانے کے لیے تو چلیے شروع کرتا ہے آج کی اس کلاس کو میکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے یہاں پر منت ایر ڈی 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 اب یہ جو بھی ہم منت دینا ہے جو بھی ایر دینا ہے اس کا ریکارڈ ہم مینٹین کر رہے ہیں شیٹ ٹو پہ اور شیٹ ٹو پہ جس ایر کو ہم دیکھ رہے ہیں میں کلندر کے لیے بنا رہا ہوں یہاں تو جو نام ہوں گئی ہے میں وہ ڈیس کے حساب سے منت دی جو آ رہے ہیں وہ ایوینٹ میں نے یہاں پر لکھ دیئے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ اس میں صرف ہمیں ڈیٹ اور جو ایوینٹ ہے وہ انٹر کرنا ہے اور جب یہ انٹر ہو جائے گا تو شیٹ ٹو پہ آٹوماتک یہاں پہ ڈیٹ انٹر کریں یہاں پہ اس کا ڈی پرتا چلے سنڈے ٹائریک ہائیلائٹ ہو جائے خود باخد اس کا بھی فارمولا لگائیں گے کنڈیشن فارمیٹنگ سے اور پھر اس ڈیٹ کو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کیا بکنگ ہے یا ریزرویشن ہے تو یہاں میں نے ہولیڈے کی اگزمپل لکھئے تو یہاں پر وہ پرنٹ ہو کر آ جائے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر منت انٹر کر لیتا ہے اچھا اس میں اب ایک چھوٹا سا کام ہمیں کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ آٹومیٹک ہو یعنی ہم جنوری لکھے تو جنوری کی ڈیٹ فیل ہو لیکن من سے لکے تھارٹی فرس تک یعنی ڈیٹ لاسٹ ہوتی ہے جنوری تو وہاں تک ڈریک ہو کر خود ہی آجا آٹومیٹک اور پھر اگر ہم فیبری لکھ رہے ہیں تو ٹھائیس کا مہینہ ہوتا ہے جیسے ٹھائیس ڈیٹ ہوتی ہے لیکن ٹھائیس تک ڈریک ہو جائے تو ہمیں مینوول بار بار ڈریک نہیں کرنا پڑا ہے آٹومیٹک یا نہیں ہمیں یہ جنوریٹ کرنا ہے کلینڈر تو اس کے لئے تھوڑا سا ہمیں کام یہ کرنا پڑے گا یہ تو ہمارا اسی طرح رہے گا اس کو میں نے ایک کولم چھوڑ کے آگے ڈریک کر لیا اور یہاں پر یہ ہمارا مینوول رہے گا اور اس کے بعد جب ہم ون لکھ رہے ہیں تو جنوری ٹو لکھ رہے ہیں تو فیبری ٹھری لکھ رہے ہیں تو مارچ اس طرح سے نمبر کے حساب سے من خود ہی لکھے پرنٹ ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں کلیئر کر رہا ہوں اس کو اور یہاں ہم ون لکھیں تو یہاں آٹومیٹک جنوری لکھا ہے تو اس کے لئے چوز فنکشن لگائیں گے انڈیکس میں ون والا سل سلیکٹ اور انوارٹیٹ کاما میں آپ کو سارے یہاں پر مند کے جو نام ہیں وہ سلیکٹ کر کے سلیکٹ نہیں سوڑی ٹائپ کرنا ہے آپ کو فیب ہو گیا مارچ ہو گیا اس کے بعد سیکوینس میں یعنی جو جو مند کے نام ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو ٹائپ کرنا ہے آپ کو اور انوارٹیٹ کاما میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جون جولائی آگست سپٹیمبر اکتوبر انوارٹیٹ کاما نومبر پھر انوارٹیٹ کاما انوارٹیٹ کاما دسمبر یہ کام کرنے کے لئے انوارٹیٹ کاما بریکٹ کلوز بس یہ تھوڑا سا سٹارٹ میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اور اس کے بعد آسومیٹک سارے کام ہو جائے گا ہمارا یہ انوارٹیٹ کاما نہیں تھا انٹر نہیں ہو رہا تھا اور کہاں پر مسٹیک ہے یہاں پر انوارٹیٹ کاما نہیں ہے کاما انوارٹیٹ کاما کا خیال کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پر جیسی ہم مل لکھیں گے تو جنوری ٹو لکھیں گے فیبری ٹری لکھیں گے مارچ تو یہ ہمارا کام ہو جائے گا اس طرح سے ایزی اور یہاں سے اس کو اگر رکھنا ہے تو رکھ لیں نہیں تو یہاں سے اس کو وائٹ کلر کر لیں یہ آپ کو پتہ ہے صرف آپ نمبر انٹر کریں گے فورت اپریل فائف کریں گے تو مائی اس طرح سے یہ کام ہوگا اور اب یہاں پر ہم فارمولے لگائیں گے فرز ڈیٹ کولم میں کے ایکول ڈیٹ سب سے پہلے ڈیٹ میں آتا ہے ائیر تو یہ جو نمبر میں آ رہا ہے سیلس کو سلیک کریں گے مانت میں کاما کے بعد یہ والا سیلس میں وائٹ فیل کر دیا تھا ٹیکس ہم نے ون منت یعنی جو بھی لکھیں گے وہ سیل منت میں پھر کاما ڈیڈے ون ہونا چاہیے تو ڈیرنگ ون مینوول لکھنا ہے آپ کو بریکٹ کلوز انٹر تو فرز ڈیٹ آجے گی مائی کے میں اگر ون کروں گا تو جنوری کی فرز ڈیٹ آٹومیٹک کرنے کے لیے سیکنڈ سیل میں ہمیں ایک فارمولا لگانا ہے ایف ایرر ایرر ہائٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو ایف ایف ایرر بریکٹ اوپن ایف بریکٹ اوپن اس سیل میں اوپر والے ہم نے کہا اگر پلس ون کرنے پر گرائٹر دین ہوتا ہے یہ ای او من بریکٹ اوپن سٹارٹ ڈیٹ کون سی ہے تو ہم نے اس سیل کو سلیک کر رہا اور اس کا ہم نے کہا اینڈ آف من بتا ہے اینڈ آف من کے لیے زیرو بریکٹ کیلوز تو کومہ انوارٹیٹ کومہ یہاں پر بلینگ کر دیں پھر کومہ ویلیو فالس نہیں تو اسی سیل میں جو پلس ون کنڈیشن ہے وہ چلائیں تو اگر اس من کی اینڈ آف من دیٹ اس سے زیادہ ہوگی پلس ون کرنے پر تو بلینگ ہو جائے گا دو انوارٹیٹ کومہ کا مطلب لینگ کومہ نہیں تو اگر اسی طرح چلانے تو اوپر والے سیل میں پلس ہو جائے گا ون اب اس کو ڈرائگ کریں گے اچھا یہاں پر ایف ایرر کے لیے کنڈیشن نہیں لگائی ایف بریکٹ کیلوز کے بعد یہاں پر ایف ایرر کی کنڈیشن آئے گی کومہ ایرر ہائٹ کے لیے دو انوارٹیٹ کومہ لگا دیں گے یہاں پر اور بریکٹ کر دیں گے کلوز اینٹر اب اس کو ڈرائگ کریں گے تو جہاں تک ایکسٹرہ بھی درائگ کر لیتے ہیں تو وہاں پر وہاں تک دیکھیں فارملہ ہے لیکن یہاں پر کیونکہ اینڈ آف مند سے زیادہ ہے ڈیٹ تو یہاں تک شو نہیں ہو رہا اب تھارٹی فرس تک فرس جینوری سیلیکٹ ہے مند تو تھارٹی فرس تک جین تک ڈیٹ آرہی ہے اس کو میں سکرول کرتا ہوں اور اب میں یہاں ٹو کروں گا کیونکہ یہ سیل کا ہمیں پتہ ہے ہمیں وائٹ کلر کیا ہوا ویزیبل نہیں ہے تو ہاں پہ ٹو فیوری ہوگی ہے اب اگر ہم اس کو نیچے ڈرائک کریں گے تو یہ ٹوٹی اٹ تک لے کے جائے گا اس کو دیکھیں اب خود ہی اٹومیٹک یا نہیں آرہی ہے ہمیں اور زیادہ مہینہ تو اس میں کچھ نہیں کر denominator اب فس ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر جو بھی منت آرہا ہے اس کے ساتھ اس کا ڈے لکھاوا آجائے کہ سندے کا بارہ یہ پتہ چلے ہمیں تو اس سیل کو select کر کے کومہ انوارٹیٹ کومہ دے الپاویٹ میں لکھنے کے لیے پرنٹ ہم تین دفت ڈپریس کریں گے انوارٹیٹ کومہ ریکٹ کے لئے فرائیڈے فرز جین کا ٹریک کریں گے اس کو یہاں سے الائن ہم سینٹر کر لیتے ہیں بولڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہالیڈے کے لیے کہ کون سا یہاں پر کس دن کا کیا ایونٹ ہے جسے میں نے سٹارٹ میں دایا بکنگ ہے ریزوریشن کے حوالے سے تو ہم آٹوماتک شیٹ ٹو پر اس کو مینٹین کرنا ہے سارے نام اس جیٹ کے ساتھ لکھ لیں گے جو جو بکنگ ہے ہماری اس کے بعد یہاں پر پرنٹ کرنے کے لیے کہ جو بھی مند آٹوماتک یہاں پر ڈرائگ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو بکنگ ہمارے پاس آلیڈی ہوئی ہوئی ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا جاتے ایک سوفٹر کی طرح سے یہ کام کرے گا ایکسٹرہ ہر مند کی آپ انٹری آپ شیٹ ٹو پر کریں گے اور یہاں پر ڈاؤ ڈاؤن سے ٹو کریں گے تھری کریں گے تو سارا اس کا آٹوماتک ریکارڈ آپ کو یہاں مل جائے گا تو لک اپ پہلیوں میں یہ فرس ڈیٹ سیل سلیکٹ ٹی بھی لے رہے یعنی جہاں پر ہم نے انٹرییاں کریں گے وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کو انٹائر سلیکٹ کر لیں ایکسٹرہ جہاں تک آپ کی انٹرییاں ہو سکتی ہیں بعد میں ہر مند کی جو 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 آپ کے بکنگ آتی رہے گے آپ انٹری کرتے رہیں گے وہاں تک وہ سیل سلیکٹ کر لیں ایکسٹرہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں بعد میں ہم انٹری کریں گے تو وہ ریکارڈ میں ایڈ ہو گا ملے گا آپ کو یہاں پر یہ سلیکٹ کرنے کے بعد ایف فور کر دیں گے کاما اس کے بعد کولم انڈیکس کیونکہ ڈیٹ فرسٹ کولم ہے اور انٹرییاں ٹو وہاں جو میں لکھاوہ پرینٹ کرنا ہے ٹیکس لکھاوہ پرینٹ کرنا ہے کی کس جسٹ کا کیا ایونٹ ہے تو یہاں پر آ جائے گا کولم ٹو ٹو بتائیں گے کاما تو فارن یہاں پر کولم کے بعد آپ کے ٹو یہاں پر دے گا اپروکسیمیٹ یا فالس تو یہاں پر دو کنڈیشن میں سے ہمیں چاہیے فیکس میچ تو اس پر کلک کر لیں ٹیپ دبا کے لکھا ہوا جگا فارمولے میں اور بس یہاں پر بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر کے چیک کرنا ہے ایپسولیٹ اس لئے کیا کہ وہاں ہم کنڈیشن ڈریک کریں گے تو یہ رینج یہاں سے نیچے ڈاؤن نہیں آئے تو یہاں پر ہم انٹر کریں گے ڈبل کلک اور یہاں سے سیل کے اینڈ کے اوپر آئیں گے اور ڈریک کر دیں گے اس کو نیچے جہاں تک ہمیں چیک کرنا ہے اگر اس میں بھی اس طرح ایرر کا مسئلہ ہے تو یہاں پر آپ فرس سیل میں جا کر دوبارہ فرس سیل میں یہ ایرر کا جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے یہاں پر اب کیونکہ جس ڈیٹ میں ایونٹس ہوں گے وہاں لکھا وہ آ رہا ہے باقی پرنٹ میں ہمارے پاس ایرر آ رہا ہے تو اس کو بھی ہائٹ کرنا ہے ایف ایرر لگا دیں میلو کپ سے پہلے اینڈ میں کرسل لے جائے کاما انوارٹیٹ کاما دو بلینگ انوارٹیٹ کاما کر دیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے ڈریک اب جہاں پر کوئی ایونٹ ہوگا وہاں پر وہ لکھا ہو آئے گا نہیں تو وہاں پر بلینگ ہو جائے گا اس کے بعد یہ لگانے کے بعد اگر آپ یہاں پر کوئی اور بعد میں انٹری کرتے ہیں جیسے تین جنوری کا کوئی آرڈر میں ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے کوئی بھی ای بی سی ایونٹ کر دیا آگیا آٹومیٹک یا نہیں یہاں پر آپ کا جو بھی ڈیٹ آپ چینج کریں گے اس کی انٹری مل جائے گی اس چیٹ میں صرف آپ کو انٹر کرنی ہے اور وہاں پر وہ ریکارڈ آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں آپ بس یہ کام کرنا تھا اور اس کو سیلیکٹ کریں گے جہاں تک آپ سنڈے کو کلر سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آل سیلیکٹ کر لیں آل سیلیکٹ کرنے کے بعد ہائی لائٹ میں چلے جائیں ایک ول ٹو میں برابر ہے سنڈے کر دیں تو اس طرح سے وہ ہائی لائٹ ہو کر آ جائے گا تو یہ تھا آٹومیٹک اور جہاں پہ فیبری کا ہوگا اگر آپ یہاں سے آپ ٹو کریں گے تو فروری کے اندر جو ریکارڈز ہوں گے جو بکنگز ہوں گی وہ آ جائیں گی دیکھیں ہاں لکھا ہوا آ رہا ہے سارا ہمارا تو یہ آٹومیٹک شیڈیول جنریٹر کہہ لیں یا کلینڈر کہہ لیں یا بکنگ ریزرویشن سسٹم کہہ لیں آپ کو کیسا لے رہا کمنٹ کر کے ضرور رہا تھا ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ ایسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے ہالی ویڈیو کے لئے بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولے اپنا خیال لکھیں شاہد اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ